اگر آپ کو ٹریڈنگ بیو کو سٹڈی کرنا آتا ہے تو تب آپ ٹریڈنگ میں اچھا خاصا بینفیٹ حاصل کر سکتے ہیں اچھا خاصا بینفیٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے اپنے ایک ریزیڈیل انکم بھی بنا سکتے ہیں ٹریڈنگ بیو کو کس طریقے سے سٹڈی کرنا ہے اس کی کیا مکمل سائنس ہے اس کے اوپر بھی میں آل لیڈی ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز بنا چکا ہوں ٹین ویڈیوز کا ایک کمپلیٹ کورس ہے اگر آپ اس کورس کو اٹین کر لیتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ خود سے اچھی خاصی ٹریڈنگ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں بسی اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو اسلام علیکم میں ہوں سید افسیر آباز رچوی اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بائنینس ایکسچینج میں سپارٹ ٹریڈنگ کا بارے میں بتاؤں گا کہ آپ یہاں پہ ٹین ڈالرز انویسٹ کر کے ٹونٹی فائیو ڈالرز کو کیسے کما سکتے ہیں اور پھر اپنی کمائی ہوئی اماؤن کو یا کمائی ہوئے ایسٹس کو آپ ایک بڑے نقصان سے کیسے بچا سکتے ہیں سپارٹ ٹریڈنگ میں بائنگ لیمٹ کیا ہوتی ہے سیلنگ لیمٹ کیا ہوتی ہے اور مارکیٹ آرڈر کیا ہوتا ہے وہ ایسا کونسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے آپ ایک بڑے نقصان سے بچ بھی جاتے ہیں لوگوں کو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اسی طرح کی وزید ویڈیوز اور ملٹیپل فری ایوڈروپس کے لیے آپ مجھے ٹیلگرام چینل کرپٹو سٹار فائی ون ٹو پہ جوائن کر سکتے تھے جہاں پہ آپ کو بائننس ایکچینج سے رگارنگ ٹیٹیوڈیل بھی ملتے ہیں کسی اور ایکچینج اگر آپ ٹیٹیوڈیل حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ملٹیپل فری ایوڈروپس بھی حاصل ہوتی ہیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن سے حاصل ہو جاتا ہے ان کیس لنک پر نہیں کرتا ہے اب سرچ اپشن میں آ کر سی سار فائی ون ٹو ٹائپ کرتے ہیں تو تب ہی یہ چینل آپ کے سامنے آ جاتا ہے ہم واپس اپنی بائننس ایکچینج پہ آ جاتے ہیں بائننس ایکچینج کو یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک جنرل نالج ہونا ضروری ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کیسے کریئیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ڈالرز کو کیسے بائی کر سکتے ہیں ڈالرز کو کیسے سیل کر سکتے ہیں ان کی ویڈیوز آپ کو لنکس کی صورت میں اس ویڈیو کی دسکرپشن سے حاصل ہو جائیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ آپ بائننس ایکچینج پہ ڈالرز کو اپنے بینک اکاؤنٹ کے ثروح کیسے حاصل کریں گے جیس کیش، ایزی پیسہ یا کوئی بھی اپنے کنٹری کا لوکل پیمنٹ سسٹم یوز کرتے ہوئے آپ یہاں پہ ڈالرز کو بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں ان کی ویڈیوز آلیڈی بنائی چاہ چکی ہیں لنکس آپ کے اس ویڈیو کی دسکرپشن سے حاصل ہو جاتے ہیں اب یہاں بات کر لیتے ہیں کیا بائننس ایکچینج پہ کیسے سٹاک کو بائی کر سکتے ہیں کیسے سٹاک کو سیل کر سکتے ہیں آپ اپنا اکاؤنٹ ریڈی کرتے ہیں کیوائیسی کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی بائننس ایکچینج پہ آ جاتے ہیں ڈاؤن میں آپ کو ٹریڈز کا آپشن ملتا ہے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہے کنورٹ، سپورٹ، مارجن، فیر، پی ٹو پی ہمیں سپورٹ ریڈنگ پہ رہتے ہوئے ٹریڈنگ کرنا ہے تو آپ یہاں سے سپورٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کس کوائن کی ٹریڈنگ کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ جو XRP لکھا ہوا ہے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کسی بھی XYZ کوائن کا نیم لکھ دیتے ہیں لائک میں نے لکھا دوچ کوائن اب دوچ کے ساتھ جس جس کرنسی کو سیل اور بائی کیا جا سکتا ہے وہ آ گیا مطلق دوچ USTT, BUST, BTC, AUD, BIDR, BRL یہ ان کے پیرز ہوتے ہیں آپ اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی اور کرنسی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ لکھیں BNB BNB کو آپ USTT کے طرح بھی بائی کر سکتے ہیں BUST کے طرح بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ لکھیں XRP XRP کو آپ USTT کے طرح بھی کر سکتے ہیں BUST کے طرح بھی کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت BUST available ہیں XRP, BUST کا میں پیر سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ مجھے شو ہو گیا کہ میرے پاس 11 BUST ہیں میں اس کے اگینسٹ یہاں سے ایکس ارپی کوئن کو بائی کر سکتا ہوں یہ میرے پاس ایک سیلنگ کا اپشن ہے یہ بائنگ کا اپشن ہے یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا آتا ہے 11.36% یہ اس وقت پلاس میں ہے اس کے ساتھ میں آپ کو کینڈلز کا اپشن نظر آتا ہے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے آپ اس کا چارٹ ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں پھر اگر آپ دیکھیں تو ہائے میں 1.09 اور لو میں 0.87 یہ یہاں پہ اس کے 24 آرز کا بتاتا ہے 24 آرز میں 1.09 یہ ہائے گیا ہے اور 0.87 یہاں پہ یہ لو ہوا ہے والیوم ایکس ارپی میں اس کا ڈیٹیل دیا گیا ہے پھر اگر آپ ڈان میں دیکھیں تو والیوم بی یو ایسٹی میں بھی اس کا کمپلیٹ ٹریڈ کا ڈیٹیل دیا گیا ہے آپ یہاں سے واپس آ جاتے ہیں بائی پہ کلک کرتے ہیں اب واپس اپنے ہوم پیچ پہ آ جاتے ہیں ابھی آپ یہاں سے اس کرنسی کو بائی کرنا چاہتے ہیں میں لیمیٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ مارکٹ کا اپشن ہے سٹاپ لیمٹ ہے او سی او ہے آپ یہاں سے لیمیٹ رہنے دیجئے ابھی ڈان میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ہے اماؤن ایکس ارپی آپ یہاں پہ بتائیے کہ آپ کو کتنے کوئنس کو بائی کرنا ہے لائک میں یہاں سے 500 کوئنس کو بائی کرنا چاہتا ہوں تو ڈان میں مجھے اس کا بی یو ایسٹی میں اتنا اماؤن پے کرنا ہوگا مگر اتنا میرے پاس نہیں ہے میں 50 کرتا ہوں میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے میں یہاں سے 10 کرتا ہوں اور اگر میں اس کے 10 کوئنس کو بائی کرنا چاہوں تو مجھے 9.97 پے کرنا ہوگا اور اگر میں 11 کو بائی کرنا چاہوں اور اگر میں 11 کوئنس کو بائی کرنا چاہوں تو مجھے 10.96 ڈالرز پے کرنا ہوگا یہاں پہ آپ 10 ڈالرز سے کم کا کوئی بھی ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اپنا ایک کسٹمائز ریٹ سیٹ کر دیتے ہیں کہ جب ایکس ارپی کا پرائیس 0.95 پے آئے تو تب میرے لیے اتنی اماؤنٹ کا بائی ہو جائے میں بائی ایکس ارپی پے کلک کر دیتا ہوں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ڈالرز میں میرا ایک آرڈر پلیس ہو چکا ہے 0.95 پے جیسے ہی ایکس ارپی کا پرائیس 0.95 پے آئے گا تو میرے پاس 11 ایکس ارپی میرے بیلنس میں آ جائیں ایکس ارپی آپ کہتے ہو کہ مجھے اس اماؤنٹ پے بائی نہیں کرنا ہے اس کا پرائیس تو آنے والے گھنٹے میں اور انکریز کر جائے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے فورن کی فورن بائی کریں آپ اس آرڈر کو جہاں سے کینسل کیجئے لیمٹ کو آپ مارکیٹ پے کیجئے 100 پرسنٹ کیجئے 75 پرسنٹ کریں گے تو 8.61 مطلب یہ کہ ہمارے پاس کم سے کم 10 ڈالرز کا ہونا چاہیے تب ہی ہم یہاں سے ٹریڈ کر سکتے ہیں تو میں اسے 100 پرسنٹ کر دیتا ہوں میں کرتا ہوں بائی ایکس آر پی پر کلک کرتا ہوں ابھی میرا آرڈر یہاں پر پلیس نہیں ہوگا جس سکس ایکس لکھا ہوا آیا میں ابھی سیل پر کلک کرتا ہوں سیل پر میں نے اس وجہ سے کلک کیا کہ جو سٹاک جو ایسٹ میرے پاس آویلیبل ہے اسے اب میں سیل کرنا چاہتا ہوں یا دیکھنا چاہتا ہوں میرے پاس ہے بھی ہے یا نہیں ہے تو آپ دیکھیں تو مجھے 11.81 ایکس آر پی حاصل ہو چکے ہیں ابھی آپ دو چار گھنٹے کے بعد اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کوئن کو میں نے کتنی پرائس پر بائی کیا تھا اور کتنی اماؤنٹ کا بائی کیا تھا تو اس کے لیے آپ اگر دیکھیں تو اوپن آرڈر کے آگے فانڈز ہے فانڈز کے آگے یہ آپ کو ایک پیج نظر آتا ہے کینسل آل کے اوپر آپ اس پر کلک کرتے ہیں آرڈر ہسٹری میں جاتے ہیں آپ سب سے پہلے آرڈر پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو آرڈر نمبر بھی بتائے گا ٹائپ بھی بتائے گا کہ آپ نے اسے لیمٹ بائی کیا ہے یا مارکٹ بائی کیا ہے آپ نے کتنی اماؤنٹ بائی کی ہے 11.54 آپ نے کوئن بائی کیا ہے ایوریج پرائس 0.9952 تھی اس کا جو آپ کو فی چارج ہوا ہے 0.002245BNB اور ٹوٹل جو بی ایو ایس ڈی آپ نے پی کیا ہے وہ ہے 11 بی ایو ایس ڈی تو اس طریقہ کار سے آپ اس کا تمام ہسٹری چیک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہاں سے اپنے 10 ڈالرز کو 25 ڈالرز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو 24 ڈالرز میں یہ 0.87 تک گیا ہے مطلب کہ کافی ڈاؤن تھا اسی طریقہ کار سے آپ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کرنسی ڈاؤن ہے آپ اسے بائی کر لیتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کرنسی پمپ ہو چکی ہے آپ اسے سیل کر دیتے ہیں یہاں پہ 10 ڈالرز سے 30 ڈالرز بھی بنتے ہیں 50 ڈالرز بھی بنتے ہیں مارکٹ کے موٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر یہاں پہ پروفٹ کے چانسیز ہیں تو یہاں پہ لاؤس ہونے کے چانسیز بھی اتنے ہی زیادہ ہیں سپورٹ ٹریڈنگ سب سے چیز یہ ہے کہ آپ کو جو ایسر پڑا ہوتا ہے وہ یہاں پہ سیف رہتا ہے پرائیس گرتی ہے تو اس کے ویلیو ڈاؤن میرے 10 ڈالرز 5 ڈالرز میں کنورٹ ہو جائیں میں سو رہا ہوں یا میں سفر بھی ہوں مجھے پتا نہ لگے تو میں اپنی ایسرٹس کو کیسے بچا سکتا ہوں اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے سٹاپ لیمٹ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ سفر بھی ہیں یا آپ سو رہی ہیں آپ کا انٹرنیٹ نہیں ہے آپ ایک بار آرڈر لگا کر چھوڑ دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ کی تیہ شدہ پرائز سے نیچے وہ پرائز جائے گی تو وہاں پہ آپ ایسرٹس سیل ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ اگر مارکٹ پہ کلک کرتے ہیں یہ آپ کے پاس لیمٹ سیلیکٹ ہے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور اب سٹاپ لیمٹ پہ آ جاتے ہیں سٹاپ لیمٹ پہ آ کر آپ اسے بتاتے ہیں کہ اگر اس کا پرائز 0.96 پہ جاتا ہے تو میری ٹریڈ سٹاپ ہو جائے اور پھر آپ اسے یہاں پہ بتاتے ہو اگر اس کا پرائز مزید ڈاؤن جاتا ہے تو تب میرا یہ سٹاک سیل ہو جائے مطلب یہ کہ میں 1% 2% جو ہے نقصان برداشت کر دوں گا یہاں پہ ایسا بھی ممکن ہے آپ نے اسے بائی کیا اور یہ چلا گیا 1 ڈالر سے بھی اوپر تب آپ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ پھر اسی حساب سے کچھ اور پرائز سیٹ کریں گے کہ اگر یہ یہاں پہ جائے تو ٹریڈنگ میرا سٹاک ہو جائے اور یہاں پہ آئے تو یہ سیل ہو جائے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ آرڈر کس وقت پلیس کر رہی ہیں اس وقت پرائز اس سے کم ہے تو میں یہاں پہ 0.97 لکھتا ہوں یہاں پہ 0.96 لکھ دیتے ہیں یہاں پہ میں اسے بتاتا ہوں کہ کتنا مجھے XRP سیل کرنا ہے آپ یہاں پہ کسٹمائز بھی لکھ سکتے ہیں 75% بھی 100% بھی اور ڈالر میں آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کا 11.33 ڈالرز بنتے ہیں اور آپ سیل XRP پہ کلک کر دیتے ہیں کم فرم کر دیتے ہیں اس طریقے کار سے آپ کا ڈاؤن میں ایک آرڈر پلیس ہو جاتا ہے ابھی میں اس آرڈر کو کینسل کرتا ہوں آپ کے مائنڈ میں ایک اور بات آتی ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پرائز ڈمپ ہونے کی بجائے پمپ ہو جائے اور میں اس پروفٹ سے محروم رہ جاؤں تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے آپ یہ ٹوپ پہ کلک کرتے ہیں OCO کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ آ کر آپ اسے بتاتے ہو کہ اگر اس کا پرائز 1.12 یا جو بھی آپ لکھ لیتے ہو کہ $1 پلس پہ جاتا ہے تو یہ سیل ہو جائے سیکنڈ آپ اسے یہاں پہ بتاتے ہو کہ اگر اس کا پرائز ڈمپ ہوتا ہے تو 0.97 پہ آ کر یہ سٹاپ ہو جائے 0.96 پہ آ کر میرا یہ ایسٹ سیل ہو جائے کتنا 100% 75% جو بھی آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے پھر بھی نقصان سے بچ جاتے ہیں واپس آپ کے 11 ڈالر جو ہیں ویسے کے ویسے سیف رہتے ہیں اور اگر آپ 1.12 کے آرڈر لگا دیا ہے اور آئی ہوگی ان کے سکے سمجھ نہیں آئی ہے آپ اس ویڈیو کو بیک کیجئے پھر سے دیکھ آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر میں چیز کو ریپیٹ کرنے لگوں گا تو ویڈیو اچھی خاصی لینٹی ہو جائے اینیوی آپ یہ چیزیں سیٹ کرنے کے بعد سیل ایکس ارپی پہ کلک کر دیتے ہیں کم فرم کر دیتے ہیں تو اس طریقہ کار سے آپ کے پاس two آرڈر لگتے ہیں ایک آرڈر کینسل ہونے کا لگے گا اور ایک آرڈر آپ کی سیلنگ کا لگے گا جو پر 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 میں اس آرڈر کو کرتے ہیں 100% کرتے ہیں اور سیل ایکس آر پی پر آپ کلک کر دیتے آپ کو آرڈر لگ جائے گا جیسے ہی اس پر جائے گا یہ آرڈر سیل ہو جائے گا پھر سے کہتے ہوں کہ نہیں ایسا نہیں میں اس سے فورا سیل کرنا جاتا ہوں تو جیسے ہم نے buy پرائس تھا فیل اماؤن 11.81 مطلب یہ کہ آپ کے ایکس ارپی جو تھے 11.81 تھے اور جو ٹوٹل بی یو ایس ڈی آپ کے پاس آیا ہے وہ ہے 11.68 تو اس مختصر سے طریقہ کار سے آپ اپنے سٹاک کو sell بھی کر سکتے ہیں buy بھی کر سکتے ہیں ایک ہم بات کر لیتے ہیں کیا selling اور buying کر مشکل کام ہے یا آسان کام ہے بسی کے لیے سیل کرنا یا buy کرنا ایک سیکنڈ کا کام ہے انتہائی آسان کام ہے مگر اس ٹاک کو کس وقت sell کرنا ہے کس وقت buy کرنا ہے سب سے مشکل کام وہ ہے اس کے لیے آپ کو trading view کی ضرورت پڑتی ہے trading view میں آ کر آپ کسی بھی currency کا چارٹ دیکھ سکتے ہیں اب کسی بھی currency کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ اس currency کا price اوپر جائے گا کتنا نیچے جائے کتنا اوپر جائے گا آنے والے ہفتے میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے اگر آپ کو trading view کو study کرنا آتا ہے تو تب آپ trading میں اچھا خاصا benefit حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے اپنا residual income بھی بنا سکتے ہیں trading view کو کس طرحے سے study کرنا ہے اس کیا مکمل science ہے اس کے اوپر بھی میں already dedicated videos 10 videos کا ایک complete course ہے اگر آپ اس course کو attend کر لیتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ خود سے اچھی خاصی trading کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں بشرت کہ پہلے اس چیز کو experience کریں اس کے اوپر exercise کریں اور اس کے بعد آپ خود کو practically کریں تو امید ریپلائی کیجئے کومنٹ میں مجھ سے question کیجئے میرے telegram چینل کو join کر دیجئے وہاں پہ میں اس سے regarding اور بھی ویڈیوز دیتا رہوں گا اور اپٹیٹس بھی دیتا رہوں گا تو اس طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوتی ہے تب تک مجھے اجازت تیجئے اپنا خیال رکھئے ہنستے رہیے ہنساتے رہیے خوشیاں مناتے رہیے بہت شکریہ اللہ حافظ